عبدالعب صاحب نے ایزا آغسٹ ان سے سوالات کی ہے تو میں تو اسامہ صاحب سے بچپن سے ہی ایک ساتھ رہے ہیں تو میرا خود بھی ایک خواہش ہوئی دل سے کہ میں ایزا آغسٹ بن کے اسامہ صاحب سے کوئیسٹن کروں تو پہلے تو اسامہ صاحب سلام علیکم کیسے ہیں آپ احمدل بلہ آپ پاکستان میں ہیں تین چار سال بار بڑا مسکی ہے میں آپ کو اور جب آپ گئے تھے تو ادھر کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں تھے ادھر کے اچھے بھی نہیں تھے مجھے تو ملوم تھا تو اب آپ آئے ہیں تو آپ کو فیملی کے ساتھ رہا کہ کیسا آپ فیل ہو رہا ہے لیکن آپ جب اپنی فیملی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو تین چار سال کے لیے ایک وقفہ آپ کو آتا ہے بریک آتا ہے تو آپ کو پتا کیا خیالات ہو کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب اپنے گھر پروں سے فائنلی ایک ملاقات ہوتی ہے ملتے ہیں تو وہ فیلنگز کوئی اور تو نہیں میں جانتا ہوں کتنی بری ہوتی ہیں بڑا مشکل حالات ہوتے ہیں وقت جو انسان کے پر بیتا ہوتا ہے وہ سب پھول جاتا ہے انسان کے جو برا وقت اس کے پر گزراتا ہے تو جب غیر ورہن سے ملتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے سامان صاحب آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب آپ بچپر میں دو دور پہ ڈار کے گید لے گیا تھے بلکل میں کو ٹیپ کرنے کا آپ کے پاس بڑا ٹکنیکز تھی وہ آپ لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھ کرتے تھے وہ تو آپ کو یاد ہوگے کہ وہ دن میں جب ہم گھٹر سے بھی گیاں دکھاتے تھے کیونکہ وہ ٹائم ہمارا اچھا ٹائم تھا وہ چائل ڈال ٹائم تھے میں تو میں تین چار دن سے جب سے آپ ادھر آئے تو میں این چیزوں کو یاد کر رہا ہوں وہ وقت تھا کہ ہم دس سر میں گیاں دوتی تھی تو اس کو گھٹر سے دکھان گیا بیس سر میں دو دیتے تھے وہ دن بھی تھے وہ تو ہمارا ایک پچھپن کا ٹائم تھا اس میں نہ سمجھی تھی جیسے اسے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا ہم بیچور ہوتے گی لائف کی کچھ مشکلات بھی ہمارے اوپر آتے گی اب اللہ کا شکر ہے جو بھی گزرا گیا صاحب اچھا گزر ہے صاحب صاحب میں ایک دنوں آپ سنجیدہ question کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ ہمارے ہاں سیاست بھی ہوتی ہے مجھے ملوم بھی ہے کہ آپ بھی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو جب آپ پہنٹیا چلیں گی ہیں ادھر ایک جو ہمارے پرانے رہنما ہیں انہوں نے کوشش بھی کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووڑ کاک ملے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کو جو نہیں آئے گی ان کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووڑ کاک دیں دیکھیں کتنے جذبات ہوتے ہیں یہ ان کا حق ہے ان کا حق دیں دیکھیں ایک بندہ اپنی پاور اپنی زور سے اوپر آتا ہے تو ہم ان کی پاور ہیں نا ہم لوگ ہی ان کی پاور ہیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کا حق دیا جائے بلکل جی پاکستانی شہر ہی جمہوریت کا حسن ہے تو اگر وہ ووڑ نہیں دیں گے اور نوے لاف پاکستانی اوورسیز اس وقت ہیں تو ان کو ووڑ کاک ہونا چاہیے یا آپ کا یہی خیال ہے بلکل ہونا چاہیے تو اور ایسا کوئی حق پیغام مجھے دیں کہ میں بھی اگر راغم ہوں باہر جانے کے لئے مجھے بھی گھر والے کہتے ہیں جاؤ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا میرا تو گھر سے باہر نکلنے کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ مجھے بھی کچھ آئیڈیاز دیں دیکھیں اگر آپ تک پاس اچھی ایڈیوکیشن کچھ ہے اسکل اچھی آپ کے پاس تو اب ٹرائے کرو اوورسیز پاکستانی بہت ہیں جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیول سے گزر کے بڑا بڑا ہو ماشاءاللہ آپ تو ایڈیوکیشن اپکی اچھی ہے تو آپ ٹرائے کریں اللہ آپ کو بہتر کرے گا لیکن ٹرائے کرنا بگر آپ ٹرائے نہ کرو تو پھر کیسے ہوگا چلیں بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی ہے تو ابھی بھی میں تو بڑا ابھی آپ کتنی دیر رہ رہے ہیں دیکھو میں بھی آیا ہوں تو کوشش کروں گا دو ڈھائی مہینے کا ٹائم سپینڈ کروں گا تو آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ سفر ضرور کرنا ہے کہیں نہ کہیں اسی دورانیے میں چاہے ہمیں کئی لہور تک کئی وزٹ کرنا ہو جا کہیں ہمارا دور کا وزٹ ہو گیا کیونکہ دیکھیں اس وقت تو ہمیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے ملے ہیں لیکن تین چار ساتھ بات ملے ہیں تو جب ہمیں ایک سفر پہ جائیں گے تو ہمیں کافی زیادہ وقت ملے گا ہمیں اسی نموے کلومیٹر پہ ہم چلے جاتے ہیں یہ دور نہیں جا سکتے تو وہ آپ نے ہمارے ساتھ میری ریکویسٹ آپ سے ہمبر کہ آپ نے جانا ہے تھوڑا ساتھ میں بیزی تھا وہ فلی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ در جائیں گے تو یہ ہماری طرف سے آپ نے جانا ہے ہمارے ساتھ ہی تو میں بہت شکر گزار کہ اسامہ صاحب ہمارے پاس نے اپنی فیملی سے چھوڑ کے ہمیں ٹائم دیا کیونکہ وہ چار سال بعد آئے ہیں گھر میں بیزی بھی تھے اور ان سے ٹائم لیا ہمیں ٹائم دینے کا بھی شکریہ تو انشاءاللہ باقی آپ سے عبدالراب صاحب گوست کرتے لیں گے وہ آپ کو بتاتے لیں گے نئی ویڈیو کیسی آئیں گے اور کیسے طرح آئیں گے بہت شکریہ